حقیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ ان کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیلے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح گورکپور میں ایک اور شخص کا پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے یہ آبائی زلاح ہے یوگی ایدی تینات کا بحر ایرب سے اٹنے والے توفان شاہین کے پیش نظر گجرات میں کس طرح ہے الٹ ہے اور حیدر آباس سے خبر آ رہی ہے کہ قرآن سے علاج کے نام پر ایک ملعون فیاض بن یاسین نامی شخص جو ہے لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا تو وہیں پر مزدوری مانگنے گئے ایک مسلم مزدور کو کیوں کر کے گولی مار دیا گیا بحار میں اور رونالڈو کا ڈرائیور سات گھنٹے بار بھی مشہور فوٹبالر کی گاڑے میں پیٹرول نہیں بھر پایا خبریں آ رہی ہیں اور انڈیو نیشن ایک آدمی کی کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں عجیب و غریب دنیا کی عجیب داستہ ہوتی ہے میں وہ بھی دکھاؤں گا اور کیرلا میں کس طرح 22 سال کے ایک کالج تعلیبہ کو مار دیا گیا ہے وہ بھی میں سناؤں گا تو وہیں پر جو ہے بحار سے کس طرح سے ایک شخص کو ماب لنچنگ میں مسلم نوجوان کو دس افراد کو گرفتار کر لینے کی خبریں ہیں بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی ہیں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست دیں کیجئے نحباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کو مضبوط کریں سبسکرائبرز کی تعداد بڑھائیں لوگوں کو لنک شیئر کریں ویورز کی تعداد بڑھائیں اور مہنے کا اختتام بھی ہے انہیں یہ مہنے کا آغاز ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جن کے وعدے ہیں وہ ضرور پورا کرنے کی کوشش کریں یہ آپ کا ادارہ ہے اور ادارے کی مضبوطی آپ لوگ کی مضبوطی ہے اور ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے بہرکرمدازنے گرامی آئیے اس ویڈیو کو دیکھیں جو زلہ گورکپور میں اس وطاری سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج ہے یہ ایک شخص کا پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا گیا ہے اور یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کے ساتھ کہ یہ دیکھیں گورکپور جو کہ آبائی زلہ ہے وزیرالہ یوگی ادیتیانات کا وہاں کس طرح سے کرائم اپنے حد کو پہنچ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے دراصل گورکپور میں ایک شخص وہ پیٹ پیٹ کر حالا کیا جانے کا معاملہ سامنے آیا کانپور کے کاروباری کا قتل ہوئے ابھی بہتر گھنٹے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ یہ دوسرا معاملہ پیش آیا اور وہ بھی وزیرالہ یوگی ادیتیانات کے آبائی زلے میں ایک موڈل شراب کی دکان پر کام کرنے والے پچیس سالہ نوجوان کو گہاکوں نے نشے میں پیٹ پیٹ کر کے قتل کر دیا ہے اور یہ ویٹر تھا یہ واقعہ دکان میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی ریپورٹس کی مطابق واقعہ جمعیرات کی دیر رات رامگر تال تھانے سے تقریبا نیس کلومیٹر دور پیش آیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ منیش پرجاپتی مدیہ پردیش کا رہنے والا تھا کچھ مہنوں سے اس شراب کی دکان میں کام کر رہا تھا جمعیرات کو کچھ لوگ دکان پر پہنچا اور شراب کا آرڈر دیا آرڈر ملنے میں ہو رہی تاخیر سے گاہک ناراس ہو گئے اور اس پر منیش کے ساتھ گالی گلوش شروع کر دی بتایا جاتا ہے کہ بحث جلد ہی لڑائی میں تبدیل ہو گئی اور گاہکوں نے مبینہ طور پر منیش اور دیگر اسٹاپ کو جس کا نام رگو بتایا گیا ہے اس پر حملہ کر دیا گاہکوں نے اپنے مزید کچھ دوستوں کو بھی بلایا جو حملے میں شامل ہے اس سب تقریباً 20 منٹ تک جاری رہا پولیس کے آنے تک حملہ اور فرار ہو چکے تھے ناظرین اگرامی یہ حالات ہیں اس وقت یو پی کے اور وہ بھی گورکپور میں گورکپور زلے میں ابھی یہ بھی اس سے پہلے پولیس کی جانب سے مارا گیا ہے ایک شخص ہوتل میں تاجر وہ بھی اسی زلے میں آیا اور یہ بھی اس کی وجہ سے لگاتار تنقید کی جارہی ہے اس وقت یو کی حکومت کی ناظرین اگرامی گستاق رسول ملعون فیاض بن یاسین کے بارے میں بات کرتے ہیں جو حیدراباد میں قرآن کے ذریعے سے علاج کرانے کے نام پر خواتین اور جو عام مسلمان ہوتے ہیں جو علاج کے لئے اس کے پاس آتے ہیں اس کو جو ہے مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان کے عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے دراصل یہ جو ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں وہ ایک خاص تنظیم کی جانب سے اس وقت سامنے لائی گئی ہے تفصیلات محمد فیرزدین جو کہ مجلس کے پریس سیکریٹری ہیں ان کے اطلاع یہ ملی ہے کہ حیدراباد کے لنگم پرلی میں رہنے والا فیاض بن یاسین نام غستاخ غستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتد اپنے بوڑے عمر میں قرآنی علاج کے نام پر پریشان حال مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے یہ دوہزار پندرہ اسوی تک تو غیر مقلط تھا دھتکار زمانے کے ساتھ اس کے والد کے انتخال کے بعد گھرے لو جھگڑے ہوئے بیوی نے اس پر طلاق کا مقدمہ بھی دائر کیا پھر بیوی سے علیہ ادگی ہو گئی مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرشٹ کامہ رڈی کی جانب سے منقضہ علمائیہ و عیمہ و دین خدام کی مشاورتی اجلاس سے مہمان عالم دین محترم مولانا اکرام الدین صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ شیطان کی شکل میں بنتا ہے جیسے جیسے گناہ بڑھیں گے جراسیم کی طرح بہت سارے شیعاتین پیدا ہو جاتے ہیں ہمارے قرآنی عذکار اور عامال سننے سے پاکیزگی ہوتی ہے یہ شخص قرآن آیات کی ریکارڈنگ کے ذریعے علاج کم اور اپنے کچھ باطل افکار و نظریات کو زیادہ پھیلا رہا ہے جس کی تفصیلات مولانا اکرام نے کچھ یوں بتائی ہے کہ خود فیاض کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کے تحت چلتا ہوں ایمان اصل میری اور اللہ کی پہروی کرنا ہے اسی میں خیر ہے اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا اور میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے میری اطاعت کے بغیر نماز اور حج کی عبادتیں سب بیکار ہیں میری اطاعت کرنے والے عورتیں میرے نزدیک میری ماں سے بہتر ہیں اللہ کی طرف سے آگے پیش آنے والے حالات کی مجھے خبر دی جاتی ہے ایک عورت نے اس کی باتوں کو جھٹلایا تو نعوذب اللہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کا راستہ بتلانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلا دیا ہے مجھے نہیں ماننا ایمان کی جھوٹی گوائی دینا ہے اس کے عقائد میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کا طریق آئی ہے کہ پہلے دین کے تمام علوم کو جھٹلا دو پھر خود بخود دین کا علم حاصل ہوگا استغفر اللہ نماز سے مطالق کہتا ہے کہ نماز سے بھی زیادہ اہم مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے حالات کے خبر مجھے دینا ہے حیدر آباد اس کے لنگم پڑھ لی اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگ اگر انجانے میں اس ملعون فیاض بن یاسن نامی غستاق رسول کے پاس اگر جا رہے ہیں تو ان تمام چیزوں سے باز آ جائے بڑھاپے میں یہ سٹیا گیا ہے اور زبردستی غلط عقائد لوگوں پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے ظاہر سے بات ہے کہ جن لوگوں کی مسجد سے اور دین سے اور اسلام سے اور ایمان سے تھوڑی دوری رہتی ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں آ جاتے ہیں اس وجہ سے اس فیاض بن یاسن نامی شخص کو ننگا کرنا اور اس کو لوگوں کے سامنے اس کے حقائق کو بیان کرنا علماء حیدر آباد کی ذمہ داری بنتی ہے لہذا اس بات کو سنجیدگی سے لیں اور لنگم پرلی ایک کا رہنے والا فیاض بن یاسن اس وقت لگاتا ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور جو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے ان سے بھی جو ہے انہوں نے جو میٹنگ منعقد کیے اس کی سرانہ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کو مزید مضبوط دے کر کہ اس شخص کے سلسلے میں جو بھی غلط عقائد پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اس سلسلے میں جو ہے پوری طرح سے توجہ دینے کی علماء حیدر آباد آئیے اب بات کرتے ہیں ایک مسلم شخص مزدوری مانگنے گیا یعنی جو مزدوری کر چکا تھا لیکن اس کو گولی مار کر کے زخمی کر دیا گیا کس طرح حالات بدلتے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بہٹ علاقے کے تھانہ مرزاپور کے ایک اسٹون کریشر پر مزدوری کا پیسہ مانگنے گئے ایک مزدور کو کریشر مالک کے ایک اشتدار نے گولی مار کر کے زخمی کر دیا جہاں دیوبند کے آس پاس کا یہ علاقہ ہے واقعے کے بعد علاقے میں کھلبلی مجھ گئی اطلاع ملنے کے بعد گاؤں کے باشندے اور پولیس موقع واردات پر پہنچے مرزاپور تھانہ انچاج اور بہٹ سرکل آفیسر مافورس کے ساتھ موقع پر پہنچے اور زخمی مزدور کو علاج کے لیے زلہ اسپتال ریفر کیا ہے موصلہ اطلاعات یہ ہیں کہ گاؤں مگنپورا کے پاس شوم شٹون کریشر پر گاؤں کا ہی رہنے والا مہتاب ابن یاسین اپنی مزدوری کے پیسے مانگنے کے لیے شٹون کریشر پر پہنچا تھا پیسہ کے لیندین کو لے کر کہا سنی کے بعد کریشر کے مالک نیرچ کے ایک رشتدار نے مزدور پر فائرنگ جھونگ دی جس کی سبب مزدور مہتاب شدید طور پر زخمی ہو گیا جیسے اس واقعے کوئی اطلاع کی باشندوں کو ملی افرات افریف پھیل گئی ہے بہر قیف ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کے پاس کام کرتا ہے اور مزدوری مانگنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو ہے شوٹ کر دیا جاتا ہے یہ کرائم جس طرح جرائم جس طرح سے بڑھتے جا رہے ہیں یو پی کے مختلف علاقوں میں یہ واقعی میں قابل تشویش ہے لیکن اس کے باوجود مرکزی حکومت اور بی جی پی حکومت اور یو کی حکومت اپنی پیٹ تھپ تھپانے سے جو ہے باز نہیں آتی اس کے علاوہ ناظرین گرامی بیہار کے نوادہ زلے کے گنگوی دیہات میں ہندوتوہ گروپ کے جانب سے جس مسلم نوجوان کو بری طرح سے مارا گیا تھا اس کے انتقال ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جہاں جس کی تصویر اس وطح آپ ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں محمد امزان امران نام ہے اس کا اس کو کچھ دن پہلے ہندوتوہ کے دہشتگردوں نے بری طرح سے پیٹھا تھا دراصل ٹریکٹر سے ایک بیٹری چوری کرنے کا الزام اس پر لگا کر کے اس کو بہت بری طرح سے مارا گیا تھا اور زخم حالت میں اس کو جو ہے یہاں کے زلہ اسپیتال میں داخل کروایا گیا تھا لیکن وہاں اس کا علاج پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو پایا تو وہ اس وقت انتخال کر چکا ہے ہندوتوہ گروپوں کی جانب سے قانون کو ہاتھ میں لے کر کے زبردستی اس پر چوری کا الزام لگا کر کے بری طرح سے مارنے اور ماب لینچنگ کرنے کے بعد ان کے والد جمیل اختر نے پولیس تھانے میں معاملہ درج کروایا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ دس ہندوتوہ گروپ کے دہشتگردوں کو پولیس نے گریفتار کر لیا ہے اس معاملے میں اور جن کی شناخت جو ہے وہ سریش پردیب کمار سندیب کمار سمیت بہت سارے الگ الگ لوگ ہیں ان تمام لوگوں پر جو ہے اس وقت عمران کے قتل کا الزام لگا کر اس پر جو ہے ان کو گریفتار کر لیا گیا ہے تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگائیں حالات کس طرح بدلتے جا رہے ہیں معمولی معمولی بات کو لے کر مسلم نوجوانوں کو ختل کرنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ناظرین گرامی آئیے اب بات کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کی جانب سے جس یوت کلب کے لیے سنگی بنیاد رکھا گیا دراصل آج دیوبند کے قریبی گاؤں کیندکی میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید محمود مدنی صاحب اور دالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی عبالقاسم نومانی صاحب نے جمعیت یوت کلب کے مدنی یوت سنٹر کا سنگی بنیاد رکھا اس موقع پر جمعیت یوت کلب کی جانب سے انجام دیے جانے والے امور اور قائم کے جانے والے مدنی یوت سنٹر سے متعلق معلومات بھی بیان کی گئی ہیں اور اس وقت بہت سارے علماء کرام بھی موجود تھے آسفاس کے علاقوں میں اور جمعیت سے جڑے بہت سارے آراکین اور کارکنان بھی موجود تھے مولانا محمود مدنی صاحب نے تفصیلات فراہم کرتے ہیں فرمایا کہ سنٹر میں بھارت اسکاوٹ گائٹ کے تحت جمعیت یوت کلب میں شامل بچوں کو ٹرائننگ دی جائے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ٹرائننگ کا مقصد اپنے ملک کی خدمت اور ضرورت کے وقت غریب بے سہارا اور پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کے لئے پورے ملک میں ایک ٹیم تیار کرنا ہے جو اسکاوٹ گائٹ کے زوابط کے اعتبار سے خدمت کے امور انجام دے گا گاؤں کے ذمہ داران کا ماننا ہے کہ جمعیت علمہ ہند کے جانب سے جس ارازی پر مدنی یوت سنٹر قائم کیا جا رہا ہے اس کا رقبہ تقریباً پچیس اکڑ ہے اور دالالوم دیوبند کے محتمی مولانا مفتی عبالقاسم نومانی اور مولانا سید محمود مدنی کی دعا کے ساتھ مدنی یوت سنٹر کا سنگی بنیاد بھی رکھا گیا تھا ناظرین گرامی آپ کو بتا دوں کہ اس موقع پر مولانا مفتی سلمان منصور پوری صاحب مولانا سلمان بجنوری مولانا نیاز فاروقی قاری شوکت علی مفتی راشد آزمی مولانا حکیم الدین قاسمی مولانا محمد مدنی مسلم فنڈ کے منیجر سحیل صدیق مولانا حسین مدنی زہین احمد قاری آمین اور مولانا حمد عبداللہ اور مولانا شفیق وغیرہ اس موقع پر موجود تھے اور اس وقت جو ہے جمعیت کا ترانہ بھی سنا گیا بھائی قیب ناظرین گرامی جمعیت کی جانب سے اس اہم ترین اقدام کی اس وقت سراحنا بھی ہو رہی ہے اور بالخصوص جو ہے اس وقت جو وقت چل رہا ہے اس حالات میں اس چیز کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی اس کو لے کر کہ جس انداز میں بڑی زمین پر جس انداز میں پلان بنایا گیا ہے اس کو لے کر بھی سراحنا ہو رہی ہے بھائی قیب ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور اس کا تعلق ہے کرشٹیانو رونالڈو سے جہاں پرتوگال سے تعلقنے والے کرشٹیانو رونالڈو کسی نہ کسی طریقے سے سرقیوں میں رہتے ہیں دنیا کے امیر ترین فٹبالروں میں ان کا شمار ہوتا ہے تاہم رونالڈو کی تمام دولت بھی انہیں برطانیہ میں دو ہفتوں سے جاری اندھن کے بہران کے سبب ہونے والی مایوسی سے محفوظ نہیں رکھ سکی جہاں گزشتہ روز جمعیرات کو رونالڈو کے نیجی ڈرائیور نے اس کی بینٹلی گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لئے چھ گھنٹے اور چالیس منٹ تک انتظار کیا تاہم اس کے باوجود جب وہ واپس لوٹا تو تین لاکھ ڈالر میں خریدے گئی گاڑی کی ٹنکی خالی ہی تھی جہاں برطانوی اخبار دسن کے مطابق رونالڈو کا ڈرائیور دو فیر دو بچ کر کے بیس منٹ پر فیلن اسٹیشن پہنچاتا تاہم جب رات نو بجے تک اس کی باری نہ آئی تو وہ مایوس ہو کر بارش میں مزید انتظار کے بجائے واپس لوٹ گیا اور گاڑی میں صرف اتنا ہی اندن تھا کہ وہ رونالڈو کو بنگلے تک پہنچا آیا جا سکے تو ناظرین گرامی اس طرح سے دنیا کا امیر ترین شخص اور امیر ترین فٹبالر مانے جانے والے کو بھی اندن کے بہران نے کس طرح پریشان کیا وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ خبر سرخیوں میں بن گئی ہے بہر قیب ناظرین گرامی بہرہ عرب سے اٹھنے والے طوفان شاہن کے پیش نظر گجرات میں بھی اس وقت ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے لہٰذا گجرات کے لوگ اس سلسلے میں چوکننا ہو جائیں اور الٹ رہیں اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران اس طوفان کی انتہائی خطرناک گردابی طوفان میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے یہ طوفان تیزی کے ساتھ ہندوستانی ساحل کی جانب گامزن ہے دریاستان محکم موسمیات نے گجرات میں تین دنوں تک بھاری بارش کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے محکم ایک اماننا ہے کہ گجرات کے ساحلی علاقوں میں ساٹھ سے ایک سو پچاس کلومیٹر فریگنٹی کے رفتار سے ہوایں چل سکتی ہیں لہٰذا یہاں ساحل کے آس پاس میں رہنے والے لوگوں کو اپنی حفاظت کے سلسلے میں چو کرنا ہونا چاہیے اور الٹ ہو جانا چاہیے اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت گجرات کے ساحل پر رہتے اور بستے ہیں اس لئے کہ بہر عرب میں اٹھنے والا یہ گردابی طوفان اس وقت سخت ترین شکل اختیار کر چکا ہے بھرکائف ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو یوپی سے یوپی کے بلند شہر سے آئی ہوئی ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں کہ کیا حالات ہیں یہاں پر آپ کو تو معلوم ہے کہ غریب بچوں کے لئے سرکاری اسکولوں میں مڈے میل دیا جاتا ہے لیکن مڈے میل تیار کرنے کے لئے اس کے لئے خصوصی باورچی کو بھی رکھا جاتا ہے لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے یوپی کے بلند شہر میں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں طلبہ بھی روٹی پکا رہے ہیں اور روٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین اگرامی یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور بلند شہر میں بچوں کو پڑھائی کے وجہے کھانے پکانا کیا سکھایا جا رہا ہے یا پھر جو ہے ان بچوں کی غربت کا مدہ کڑھایا جا رہا ہے اس طرح جو ہے تنقید کرتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت شیئر کرنے والے نے تفسرہ کرتے ہوئے شیئر کیا ہے کہ یہ حالات ہیں بلند شہر یوپی کے بلند شہر کی سکول میں جہاں پر بچوں کو پڑھانا چاہیے تھا وہاں پر ان کو پکانے پر روٹیاں پکانے پر مڈے مل تیار کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے یہ حالات ہیں یوپی کے کہتے ہوئے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے بہرگائیف ناظرین اگرامی یوپی سے یہاں کی انتظامیہ کے خستہ حالت کی اس طرح کے خبریں نکل کر کے اور ویڈیوز وائرل ہوتی رہیتی ہیں لیکن آپ کو تو پتا ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بہن سے مجھے ہاں پر اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنسار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سی دی بات یہ چین الحق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو